ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہوگا آپ یا کوئی اور بھی کوئی بھی انسان دنیا میں جو رہ رہے ہیں چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو کوئی بھی دھرم والا ہو تو دنیا کا جو سب سے بڑا سچ ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا کسی کے سامنے اس سچ کو پیش کرو نا تو وہ کہتا ہاں یہ سچ ہے مطلب یہ ہے کہنے کا وہ سب سے بڑا سچ ہے دنیا کا تو وہ سچ کون سا ہے آپ کمنٹ میں ہمیں بتائیں ضرور کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا سچ کون سا ہے میں آپ کو بتاؤں ہوں لیکن میں پہلے آپ کی کمنٹس دیکھوں ہوں کہ کون کون ہمارے بھائی بہنیں ہماری ماں بہنیں بھی دیکھتی رہتی ہیں ویڈیو تو الحمدللہ وہ بھی کمنٹس کرتی ہیں ہمارے بھائی بہت کمنٹ کرتے ہیں الحمدللہ میں آج دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کتنے جواب صحیح ملیں گے اور کتنے غلط ملیں گے انشاءاللہ میں کمنٹس پڑھنے کے بعد میں آپ سب کی اور پھر میں آپ کو کمنٹس میں پن کر دوں گا میری کمنٹس جب آپ اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ میں جائیں گے تو آپ کو سب سے اوپر جواب مل جائے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بتائیں گے ضرور کمنٹ کریں گے تو میں آپ کو کلام سنانے والا ہوں آج اور کلام اتنا پیارا ہے آئے آئے کبھی تو سب زگمبت کی بہاریں ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے تو یہ کلام اپنے اس نیست سے سن لیا نا کہ ایک نیک دن ہم بھی مدینہ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ آپ کی سنے گا اور اللہ اپنے حبیب کے ستقیم آپ کو مکہ مدینہ ضرور دکھائے گا میرا مولا تو میرے عزیزوں آپ کو کلام سناتا ہوں ایک بات مجھے آپ سا کرنی ہے بات یہی ہے کہ میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو شہاب بھائی کے ویزے کو خارج کرنے کی یاچیکہ کے تعلق سے ویڈیو ہم نے دیکھی تھی وہ فیک ویڈیو تھی تو ہی ہم نے بتایا کہ ویڈیو کی سچائی دیکھیں کیا ہے کہ شہاب بھائی کے جو ویزے کی یاچیکہ تھی وہ مطلب یاچیکہ جو خارج کی ہے پاکستانی سرکار نے وہ شہاب بھائی کی نہیں کی ہے بلکہ میں نے بتا دیا تھا کچھ لوگوں کو کہ پاکستان کے ایک ناغرک نے یاچیکہ دی تھی کہ شہاب بھائی کو ویزا دو تاکہ وہ ہمارے ملک پاکستان میں آئے اور اپنا سفر آگے کی طرف رامہ دبا کریں تو اس پاکستانی ناغرک کی ہی یاچی کا خارج کی تھی سپریم کورٹ نے پاکستانی سپریم کورٹ نے چلیے وہ بات میں نے کل بتا دی تھی کچھ بھائیوں نے کمنٹس کی تھی تو میں نے اس لیے پھر دوارا یہ بات بتا دی ہے چلیے لیکن ہم آپ کو کلام سناتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے جو سب سے بڑا دنیا کا سچ ہے مجھے کمنٹ میں ضرور آپ لوگوں سے سننا ہے کیا ہے آپ لوگوں کو میں بتاؤں ہوں انشاءاللہ لیکن پہلے مجھے آپ لوگوں کی کمنٹس دیکھنی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے کچھ بھائی ہیں جنہیں معلوم ہیں کچھ بھائی ایسے بھی ہوں گے جنہیں بالکل معلوم نہیں ہوگا اس چیچ پر سب ہی اتفاق رکھتے ہیں کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو جب یہ بات سامنا آتی تو وہ کہتا ہے ہاں یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے تو میرے عزیزو کلام سنتے ہیں اور ایک بات اور جتنے بھی بہائی بہن جڑے ہوئے ہمارے چینل سے اللہ سب کو شادہ آباد رکھے اور جو ابھی پہلی بار آئے ہیں چینل پر نئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزاری سے کے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں پہلے گئن کا وٹن دوائے تاکہ آپ ہم سے جڑ دائیں گے یہ بلکل فری ہوتا ہے اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو بھی ویڈیو جو وزیف ہے جو کلام اچھے اچھے کلام ہم آپ کو سناتے رہتے ہیں تو جو بھی ویڈیو ہم بنا کر ڈالیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے پاس اس کی نوٹیفیکیسن پہنچ جائے کرے گی تو میرے عزیزو کلام سنتے ہیں کلام سن کر کے آپ کمنٹ بوکس میں اپنی رائے بھی پیش کریں کہ آپ کو کلام کیسا لگا اور دنیا کا جو سب سے بڑا سچ ہے اس کو ضرور بتائیں میں سب کی کمنٹس پڑھوں گا اور انشاءاللہ شام کو میں کمنٹس پن کر دوں گا کہ سچ کیا ہے اور جتنے بھائیوں نے سچ بتایا ہوگا بہنوں نے سچ بتایا ہوگا تو اس کو بھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ یا ہم ان کو جباب دیں گے کمنٹ میں ہی چلیے انشاءاللہ میں آپ کو کلام سنتا ہوں آپ کا دل خوش ہونے والا آج کا کلام بہت پیارا ہے دیکھئے نات نبی کا صدقہ ہے جو آج ہمیں مل رہا ہے الحمدللہ میں اپنی بات کرتا ہوں اور میرے نبی کا صدقہ تو ہم سب کھاتے ہیں ماشاءاللہ دیکھئے سانس لے رہے ہیں ایک ایک سانس پر نبی کا احسان ہے اگر میرے آقا نہ ہوتے تو دنیا میں کچھ نہ ہوتا میرے نبی نہ ہوتے تو دنیا میں کچھ نہ ہوتا نہ یہ زمین ہوتی یا آسمہ ہوتا بات بھی بہت خوبی جانتے ہیں تو میرے زیادہ کلام سناتا ہوں کلام بہت پیارا تو چلیے کلام سنتے ہیں کبھی تو سبز گمبت کی بہارے ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سبز گمبت کی بہارے ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا حبیب اللہ سنے ہاں بڑی امید سرکار قدموں میں بلائیں گے ہاں بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا ہوا سرکار اگر جانا مدینے میں ہوا جو غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا جو غم کے ماروں کا مکینِ گمبدِ خزرا کو حالِ دل سنائیں گے کبھی تو سابز گمبد کی بہارِ غم دی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے قیامت میں جب تشریف ملائیں گے قسم اللہ حقی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قیامت میں قیامت میں رسول اللہ جب تشریف ملائیں گے کبھی تو؟ سابز گمبد کی بہارِ غم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سابز گمبد کی بہارِ غم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بھولانا یا رسول اللہ ہم کو بھولانا یا حبیب اللہ قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نہ کی رسکا لہت میں وہ جسے اپنا رخے سے با دکھائیں گے قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نہ کی رسکا لہت میں جسے وہ اپنا لہت میں وہ جسے اپنا رخے سے با دکھائیں گے کبھی تو سابج گمبت کی بہارے ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ کبھی تو سابج گمبت کی بہارے ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ آخری شروع سریع ہے حاغ میں عشق نبی سے ہوگا جب مامور دل نیر مکتہ ہے یہ جس شاعر نے یہ کلام لکھا ہے ان کا مکتہ ہے وہ آخر میں کیا کہتے ہیں سنیں ہاغ میں عشق نبی سے ہوگا جب مامور دل نیر تیرے ظلمت لقدے میں بھی ستارے جھل ملائیں گے تو کبھی تو سابج گمبت کی بہارے ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سابج گمبت کی بہارے ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سابج گمبت کی بہارے ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سبز گمبت کی بہارے ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ کبھی تو سبز گمبت کی بہارے ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا حبیب اللہ تو میرے عزیزو کیسا لگا کلام کبھی تو سبز گمبت کی بہارے ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ اور لکھے بھیجر لکھے نہیں تو دل دل میں کہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ایک دن ضرور مکہ مدینہ جائیں گے انشاءاللہ والی دین کی دعاوں سے اور آپ لوگوں کی دعاوں سے انشاءاللہ میں بھی ایک دن آقا کے روزے پر ایک مصرانات کا ضرور پڑھوں گا جا کے انشاءاللہ اللہ نے چاہت ہو تو میرے عزیزو میرے ساتھ اتنا ہے کہ جو غریب مسکین ہے جو مکہ مدینہ جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں مال و ذر نہیں ہے اصواب نہیں ہے کیا کریں مجبور ہے یار ان کے لیے بھی دعا کریں دیکھیں آپ ان کے لیے دعا کریں گے سب کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے دلوں سے واقف ہے اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے آپ غریبوں کے لیے مسکینوں کے لیے دعا کریں گے لوگوں کی ہیلپ کریں گے ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ تو اللہ بے شک جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کتنی برکتیں دینے والا ہے آپ لوگوں سے سمالی نہیں جائیں گے آپ سب کے لیے دعا کریں بالخصوص میرے لیے اس فقیر کے لیے بھی دعا کریں اور جو مکہ مدینہ جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کے لیے ضرور دعا کریں شہاب بھائی کے لیے بھی دعا کریں ان کا سفر اس ٹائم مشکل میں ہے کچھ پتہ نہیں چل پا رہا کہ سفر کب شروع ہوگا کس ٹائم ہوگا ہوگا نہیں ہوگا اللہ بہتر جانے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے یا پھر وجہ شہاب بھائی جانے کیونکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ صحیح طریقے سے یہ نہیں مل پا رہی ہے کہ ابھی کیا وجہ ہے مین بات کیا ہے جس کی وجہ سے سفر رکا ہوا ہے وہ وجہ ابھی سامنے نہیں ہے شہاب بھائی اپنے چینل پر خود آ کر بتائیں گے انشاءاللہ تعالی چاہے وہ ملی عالم میں بتائیں یا ہندی میں بتائیں انشاءاللہ ہم پھر آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی آپ لوگ ہمارے چینل سے جلے رہے کلام جیسا بھی لگاؤ کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور ہاں دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گا آپ کے جواب کا انتظار کروں گا اور کوئی بھائی نہیں بتا پائے گا کوئی بھی تو انشاءاللہ تعالی میں کمنٹ میں پن کر دوں گا کمنٹ جیسی کھولیں گے تو سب سے پر اس کا جواب ملے گا لیکن شام کو میں شام تک آپ لوگوں کو ٹیم دیتا ہوں محبت کی بات ہے آپ تھوڑی ذہنی آزمائش آپ کی آپ لوگ تھوڑا دہان دے کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کمنٹ پن کر دوں گا جواب مل جائے گا پہلے آپ سب لوگ مجھے اپنے اپنے جواب دیں تو انشاءاللہ تعالی ملتا ہوں کل سوا دس وجہ ایک نئے کلام کے ساتھ ایک نیا کلام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں تو تب تک کے لیے بنے رہے چینل میں ویڈیو دیکھتے رہے کلام سنتے رہے اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ